ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہرینز مماز ایتر برینڈ نیو ویڈیو جی جناب کیسے ہیں آپ سب لوگوں ہی در سب ٹک ٹاک ہے خیریت سے ہوں گے تو جی گرمیوں کی شدت اور گرمی کی شدت سے پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آج میں بنا رہی ہوں ایک اور ڈرینک اور وہ بھی ایک نئے والے سوڈے سے جو کہ ابھی مارکٹ میں آیا فیز اپ نیکس سے جو ہے وہ میں آج دودھ سوڈا بنا رہی ہوں تو ویڈیو کو جو ہے وہ فل دیکھئے گا کوئی بھی سٹیپ جو سکمت کیجئے گا آپ نے باقی دودھ سوڈا جو ہے وہ پیا ہوگا آج میں بنا رہی ہوں فیز اپ نیکس سے جو ہے وہ دودھ سوڈا بنا رہی ہوں تو میں نے لیا یہاں پر 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ شوگر اور اس کو ایک سیپرٹ گلاس میں ڈالے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو میں جو ہے وہ اچھے سے مکس کر رہی ہوں سارے دودھ میں میں اس لئے نہیں کری کہ اس پر ٹائم لگتا ہے اور تھوڑا سا مکسر بنانا مجھے وہ بہت زیادہ ایج ہی لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو 3 ٹیبل سپون شوگر ڈال کے تھوڑا سا دودھ میں اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس کو جو ہے وہ میں سارے دودھ میں مکس کروں گی اور یہ بہت ہی جھٹ پر 2 منٹ میں تیار ہو جائے گا بننے دودھ سوڈا اور آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ گرمی کی شدت سے جو ہے وہ پانی کی کمی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اور تو اس کو جو ہے خود بھی پیا کریں اپنے بچوں کو بھی پلایا کریں آپ اس کو جو ہے وہ رات کو انجوائے کر سکتے ہیں مناہ کے پی سکتے ہیں یا پھر اس کو دوپہر کے ٹائم پر کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی کی پیاس جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے تو اس کو پینے سے آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی تو اس کو میں نے سارے دودھ میں جو میں نے سیپر美味 سے ایک مکسر تیار کیا ہے شگر اور دودھ سے اس کو مکس کیا ہے اس کو میں نے سارے دودھ میں ڈال دیا ہے یہ میں بنا رہی ہوں کم از کم ہاف لیٹر دو سے ڈھائی گلاس جو ہے وہ میں سوڈے کے بنا رہی ہوں تو اس لئے یہاں پر میں نے دودھ لیا ہے آلموس دو گلاس یہاں پہ دودھ ہے اور اس پے آپ جس حساب سے آپ کو لگے آپ اپنے حساب دودھ سوڈہ جن کو دودھ نہیں پسند ان کے لئے آپ بہت ہی اچھے سے جواہے گا دودھ سوڈہ بنا کے اس سے دودھ کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو یہاں میں نے بہت ہی اچھے سے مکس کرنے کے بات Program میں نے اس میں جو ہے میں نے یہاں پہ پیج اپ سیون پیج اپ نیکسٹ کا جو ہے میں نے اس میں ایک گلاس ڈالا اور اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کیا آپ چاہیں تو اس کو جو ہے بلینڈر میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں میں نے اس کو سیپرٹ لی بنایا کیونکہ جس کے پاس اگر وہ مشین نہیں ہے یا پھر بلینڈر نہیں ہے تو اس سے جو ہے آپ سیپرٹ اس کو بنا کے جو ہے وہ پی سکتے ہیں جو ہے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے گلاس میں آئیس کیوب ڈال کے اس کو جو ہے وہ سیپرٹ بنا لیا ہے ایک گلاس آپ چاہیں تو جگ میں ڈال کے سارے آئیس کیوب جو ہے اسے تھنڈا کر کے بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دو منٹ میں جھڑ پڑ تیار جو ہے وہ دودھ سوڈا فیز اپ نیکس سوڈا جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکے اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اجازت ملیں گے آپ سے کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ تو ہم یاد رکھیے گا اللہ